بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کے حوالے سے خصوصی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش حمدید جہاں رمضان کے اور بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک مسلمانوں کی سید بھی ہے چونکہ سید کو دین میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس لیے اس ویڈیو میں میں آپ سے کوشش کروں گا کہ چند احتیاطی تدبیر آپ سے شیئر کروں جس پر عمل کر کے آپ اپنی سید کو منٹین کر سکتے ہیں یاد رکھی گا ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو اس مہینے میں صحت مند ہونے کی بجائے مزید ان کی صحت بگر جاتی ہے اور ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے جو اس پورے مہینے میں آپ اپنی قضاء کا استعمال کرتے ہیں جس طرح تیل سے بنی تلی ہوئی چیزوں کا بے دریگ استعمال ہوتا ہے یہ آپ کی دل کی شریعانوں کو ڈیمج کرتا ہے اور آپ مستقبل میں جا کر بہت ساری دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اگر آپ اولی چیزوں سے اتناب کریں تو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے نمبر دو پہ آتا ہے کہ کولڈ رنگ یا فیزیڈ رنگ یا جسے ہم پیپسی یا کوکو غیرہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے زیرے قاتل ہیں یاد رکھی گا آپ کے گھردے جو ایک لمبے عرصے تک کچھ ان کے اندر پانی نہیں جاتا ہے جب اس کے بعد ان کو کچھ پینے کے لیے یا ان کو کچھ کام کرنے کے لیے ملتا ہے جب آپ فیزیڈ رنگ پیتے ہیں آپ کولڈ رنگ پیتے ہیں تو وہ ان میں جا کر تہذاب کا کام کرتا ہے وہ ان کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور آپ کو گھردے کی بہت ساری بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ افطاری کے وقت جو بہت اور بے دریک فیزیڈ رنگ کا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ ہم کھجور کو ایز رسمن یا ایز گفت کے طور پر یا ایک بلکل معمولی سی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یاد رکھے گا کھجور ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرح کے منرلز شامل ہیں اس میں بہت زیادہ انرجی شامل ہے حضور علیہ السلام کو جب بھی کبھی بھوک لگتی تو آپ سیر ہو کر کھجوریں کھایا کرتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی موجود ہے کہ آپ جب بھی کھجوریں سیر ہو کر کھاتے ہیں تو آپ کی سیر جو ہے بہتر ہوتی ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی جو پیٹ کی بیماری ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ نے آپ کے علاقے کے لیے ایک طبیب بیجا اس وقت جو ڈاکٹر ہیں انہیں طبیب کہا جاتا تھا اور اس نے وہاں آ کر اپنی دکان لگا لی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر ہمارے محلے میں آتا ہے اور جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فری معاینہ کر رہا ہے تو اس میں ایک لمبی لمبی کھتاریں لگ جاتی ہیں لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوا وہ کئی دنوں تک وہاں بیٹھا رہا اس کے پاس کوئی خاص یا زیادہ تعداد میں مریض نہ آئے تو اس نے اپنے طور پر انیلائز کیا یا اس کا تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے پاس یہاں مریض کیوں نہیں آ رہے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ جب بھی بھوک ان کو لگتی ہے شدید بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں اور جب بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کی بھوک کی کچھ مقدار باقی ہوتی ہے تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک لمبے عرصے تک کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے یاد رکھے گا مومن جو ہے وہ شہوت پرست نہیں ہوتا ہے یعنی جب بھی اسے جو کچھ بھی ملا وہ اپنے اندر نہیں تھونستا ہے بلکہ وہ اعتیاد کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے اس رمضان میں اپنی صحت کا خیار رکھئے اور اپنے اردگرد بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا بھی ساتھ رکھئے اور خیار رکھئے اسلام علیکم